ہمیں اگزیکلی ہی بتائیں کہ ہم سہری میں کیا کھائیں اور اس کی وجہ کیا ہے وہ ہم کیوں کھائیں کیونکہ وہ کیا بینفیٹ دے گا اور کیا نہ کھائیں جو کہ دیشت میں تو بڑا اچھا ہے لیکن وہ ہمیں روزیں مزید پیاس مزید بھک لائے گا ہے پہلے تو میں اس کو ایسے سٹارٹ کرلوں گا کہ پہلے جو ہے نا مائنسیٹ بڑا امپورڈر ہے لوگ جب سہری رکھ رہے ہوتے ہیں تو ایسے سمجھ رہے تھے جیسے اگر انہوں نے اتنا سارا پانی نہ پیا اتنی ساری لسی نہ پی اور اتنا دھیر سارا کھانا نہیں پیا تو افتاری تک ان کا جو ہے وہ ان کی جان ہی نہ نکل جائے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے سہری کے بعد چلا نہیں جا رہا ہوتا لگ اسے پجر کی نماز کے لیے تو ہم نے جو ہے جو بھی ہم خوراک کا انتخاب کر رہے ہیں اس کو ہم نے یہ دیکھنا ہے نا کہ جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو ڈالڈا کنولا ان چیزوں کی جس آئل میں وہ کوک ہو رہا ہے وہ آئل کون سا دیسی گھی کوکونٹ آئل آلیو آئل سرسوں کا تیر وہ بھی بشک آپ لینے لیکن اعتدال کے ساتھ اس کے علاوہ آپ جو ہے یہ انڈے بشک فرائی لینے بوائلڈ انڈے کھا لینے یا بشک فرائی کر لینے جو چیز امپورٹنٹ ہے نا کاربو ہائیڈریٹس پہ آپ نے نظر رکھنی ہے کہ جب بھی ہم کاربو ہائیڈریٹس کی کونٹیٹی بڑھا دیتے ہیں یعنی کہ دو دو تین تین پراتھے صحیح ہے اور جیسے ہی اس کی کونٹیٹی بڑھ گئی اب آپ وہ انڈوں کے ساتھ کھا رہے ہیں اب آپ نے جو پوری جو آپ کی سہری کا میل تھا اس کا جو کاربو ہائیڈریٹ کونٹنٹ ہے وہ بڑھا دیئے اور وہ لب لبے کی دجیوں اڑا دیتا ہے یعنی پینکریاس کی ٹھیک ہوگیا حازمے کا افیکٹ بھی ہوگا کیونکہ لب لبہ صرف انسلین ہی بنا رہا حازمے کا جوز بھی بنا رہا تو ہم نے جو بھی انتخاب کرنا ہے اس میں میری طرف سے آپ جو ہے دہی بھی لیں زردی سمیتھ انڈے بھی لیں ایک دو انڈے بھی لیں کچھ اگر ساتھ آپ نے بادام رکھنے ہے یا تھوڑا سا آپ نے اگر ایک فروٹ چاٹ جس میں کریم کوئی بھی ایسی چیز نہ ایڈ ہوئی ہو صرف فروٹس ہو تھوڑے سے اس میں بادام بھی ہو وہ بھی آپ کنزیوم کر لیں روٹی کا پورشن آپ نے کم رکھنا ہے کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اتنا زیادہ کاربوہیڈریٹ لے لیتے ہیں نا کہ اس سے ہمارا حازمہ بھی افیکٹ ہو جاتا ہے اور ہم وہ صحت اچیو نہیں کر پاتے اور پیٹ بھرنا ضروری نہیں ہے سی ہوتے یعنی آپ سمارٹ ڈائٹ کھائیں جو کہ آپ کو نیوٹریشن دے when you need it آپ کو بہت لیزی لیتارشی نہ فیل کریں آپ لیکن یہ کہ ہم اگر پراؤٹوں سے پیٹ بھر لیں اس سے بہتر ہے کہ آپ چند لکمیں کھائیں اور آپ اچھے انڈے لے لیں آپ کچھ خجور لے لیں اور آپ دہی لسی لے لیں تو ایسین ڈائٹ اس فار بیٹر دین